ہائی کوٹ کے باہر حالات کشیدہ پولیس اور وقلہ دوبارہ آمنے سامنے وقلہ کا پولیس اہلکاروں پر پتھراؤ جواب میں پولیس کا وقلہ پر لاتھی چارج اور شیلنگ وارٹر کینن کا استعمال پولیس نے ایک درجن سے زائد وقلہ کو حراست میں لے لیا حالات سے نمٹنے کے لیے پولیس کی باہر نفری موجود مولوڈ پر ٹریفیک کا نظام درہم برہم اطراف کی سڑکوں پر گاڑیوں کی لمبی کتاریں وقلہ تنظیموں کا کل ملک گر ہرتال کا اعلان ایسن بھون کہتے ہیں کل نہ صرف پورے پاکستان میں ہرتال ہوگی بلکہ ریلیاں بھی نکالی جائیں گی مقدمات خارج کرنے اور سیول کورٹس کی منتقلی کا فیصلہ واپس لینے تک احتجاج جاری رہے گا پنزاب حکومت مہنگائی پر قابو پانے کے لیے متحرک اشیاء ضروریہ کی زخیرہ اندوزی اور سمگلنگ کرنے والوں کے خلاف گرینڈ آپریشن شروع لاہور ڈریک ٹریٹ سنت نے تمام دیپٹی کمیشنرز کو مراسلہ جاری کر دیا چالیس افراد کے سٹور سیل کرنے کی فیرس جاری ذرائع کے مطابق بڑے زخیرہ اندوزوں کے نام فیرس میں شامل نہیں آہور سمیت پنزاب بھر میں آٹے کی قیمت میں ریکارڈ کمی لاہور ڈیویجن میں دس کلو آٹے کا تھیلہ آٹھ سو روپے میں دستیاب وزیر خوراک بلالی آسین کا کہنا ہے کہ آٹے کی قیمت میں کمی سے روٹی اور نام کی قیمت بھی کم ہوئی عام آدمی کو ریلیف فراہم کرنا پنزاب حکومت کی اولین ترجی ہے مرگی گوش کی قیمت میں نمائی کمی جگن مزید 32 روپے سستہ فی کلو قیمت 438 روپے زندہ برائلر کے دام میں بھی 22 روپے کمی زندہ برائلر ہور سیل 291 پر چونڈیر 302 روپے کلو مکر دو دنوں میں برائلر 110 روپے کلو تک سستہ فارمی انڈو کی فی درجن قیمت 254 روپے برکرار سٹورز پر اڑٹی گنگا بہنے لگی مختلف اشیاء عام مارکیٹ کی نسبت مہنگی عام صارف کو آٹھا اور چینی مہنگے دامہ فروخت چینی 145 روپے کی وجہ 105 روپے کلو میں دستہ 10 کلو آٹھے کا تہلہ 1380 روپے میں فروخت عام مارکیٹ میں 10 کلو آٹھا 900 روپے تک دستہ نان کی قیمت 25 روپے ہونے کا معاملہ ترجمان زل انتظامیہ کے مطابق نان کی قیمت میں کوئی تبدیلی نہیں کی روٹی کی قیمت 16 نان کی 20 روپے ہے نان بھائی اسوسییشن سے مذاکرات کے متعدے دور ہوئے روٹی یا نان کی قیمت میں کسی قسم کی تبدیلی پر اتفاق نہیں ہوا گندم کی یوکرین سے درامت مبینہ کرپچن پر جوریچل انکواری کروانے کی درخواہ جس سے شجاہت علی خان نے کیس جس چیف جسٹس شاہد کریم کے پاس بجوانے کے لئے فائل چیف جسٹس کو ارسال کر دی درخواست میں موقف نہ آیا گیا کہ جو لوگ گندم بہران میں شامل ہیں ان کے خلاف کارروائی کی جائے جماعت اسلامی کا گندم بہران پر اتجاج کا معاملہ لیاقت بلوچ کی زیر سدارت اتجاج اللہ حام عمل کمیٹی کا اجلاس لاہور میں وزیرالہ آفیس کے باہر اتجاجی دھرنہ دینے کا فیصلہ امیر جماعت اسلامی حافظ نئیم بہرمان دھرنے کی تاریخ کا جلد اعلان کریں گے اجلاس میں کسان بورٹ پاکستان کے صدر سردار زفر حسین سمیت دیگر شریف سپیشل سینٹر کورٹ میں آور بلنگ کیس کی سماعت عدالت نے ایکسین لیسکو رابیار کی زمانت خارج کر دی رابیار نے اختیار کا غلط استعمال کیا ملزم کے وکیل نے ایف ایہ کے مقدمے میں الزامات کو جھوٹا کرا دیا سپیشل سینٹر عدالت کے جاج دنویر احمد شیخ نے فیصلہ سنایا ہائی کورٹ میں برونہ ملک سے کم سن بچے کی واپسی کے لئے درخواست پر سماعت سیکٹری داخلہ خورم آغا عدالت کے روبرو پیش وکیل وفاقی حکومت نے بتایا کہ ایڈیشنل سیکٹری کو بیلجیم بھیجا ہے دو ماہ کی مغلت درکار ہے چیپ جسٹس ہائی کورٹ ملک شہزاد احمد خان نے رابیار امتیاز کی درخواست پر سماعت کی جلد پاسپورٹ بنوانے والوں کے لئے بری خبر حکومت نے فاسٹ ٹریک پاسپورٹ کی فیصوں میں پچیس فیصد اضافہ کر دیا پانچ سال کے پاسپورٹ کی فاسٹ ٹریک فیص دس ہزار سے بڑھا کر بارہ ہزار پانچ سو روپے بہتر صفات کے پانچ سالہ پاسپورٹ کی فیص اٹھارہ ہزار پانچ سو روپے سو صفات کے پاسپورٹ کی دس سال مدد کی فاسٹ ٹریک فیص 32,000 پر مقرر نئی فیسوں کا اطلاع کر دیا گیا کمیشنل لاہور زہد بن مقصود کی زیر صدارت اجلاس سی ای او روڈا عمران امین نے روڈا کے آپریشنز بارے آگاہ کیا روڈا دریائے راوی میں گرنے والے آلودہ پانی کے لیے آٹ ویسٹ وارٹریٹمنٹ پلانٹ لگائے گا دریائے راوی میں تین بیراج بنیں گے گراؤنڈ رو وارٹر ریچارج اور روڈا کے لیے پانی دستیاب ہوگا ایل ڈی اے میں تکرور تباتلے ون ونڈو سیل پر کام کرنے والے ڈیپٹی ڈریکٹر آئی ٹی اسمان عمجد کا تباتلہ اسمان عمجد کو ڈریکٹ ریٹ ہاؤسنگ 11 میں تائینات کر دیا گیا نوٹفیکشن جاری لاہور نیوز کی خبر پر وزیر تعلیم پنجاب سکندر حیات کا ایکشن سکولوں کے لیے نون سیلری بجٹ جاری کرنے کا اعلان 48,000 سکولوں کے فنڈز دو ماہ سے روکے ہوئے تھے پیف پارٹنر کے فنڈز بھی ادا کرنے کا اعلان